جس گھر میں ہنڈیاں میں حلبی کا استعمال ہوتا ہے اس گھر میں جھگڑے کم ہوں گے ہم تو کیسے عجیب انسان ہیں ایک گوشت گرم ایک بندہ گرم ادھر گرم مسالے سوچے دوستے حالانکہ ہمارے جو مسالے ہیں ہمارے مسالے جو لاہور والوں کے لیے ہندوستان والوں کے لیے مسالے ہیں پتہ کون سے ہیں دھنیاں پالو بخارا حلبی سفیزیرہ دہی سفید سبز پدینہ اور سبز دھنیاں اور بری علاچی اور چھوٹی علاچی یہ دارچینی لانگ چائفل جلوٹری یہ گرم چیزیں تو ہمارے ہیں ہی نہیں برسگر کے لیے یہ برسگر میں دماؤں کے لیے آتی تھیں ہمارے مسالوں کا ایسا نہیں ہے سادن کے لیے اور بریانیوں کے لیے ان کے لیے یہ تو ہے ہی نہیں آپ یقین جانئے آج کے بعد ایک سالم کھائیں اور اس میں ڈالیں دہی سنیں پھر سنیں دہی اور دھنیاں سبز اور خوشک اور سفیزیرہ اور حل بھی اور سبز دھنیاں اور سبز پدینہ یا خوشک پدینہ اور حل کی کالی مرچ اور بری علاچی اور چھوٹی علاچی یہ مسالے مختلف مقدار کے ساتھ جیسے ضرورت ہو یہ مسالے بس یہی ہوں آپ سالم میں کھائے کے دیکھیں دیکھیں ملک پیشر کہا جاتا ہے اور پینچن کہا جاتی ہے ملک پیشر سانہ تو هم نے ڈالا گئے بریانیوں اور سال نو میں پھر کیا کہ imagining ملک پیشر نہیں جاتا سانہ تو اس میں ڈالا گئے ہم میں ملک پیشر سانہ تو اس میں ڈالا گئے اور پھر کیا کہ ملک پیشر نہیں جاتا تو تیز پاٹ وہ پتہ ہوتا ہے جو اندر سے نکلتا ہے وہ تیز بات ایک ہی درخت ہوتا ہے سنو اسی درخت کا پھل بن جائے تو جیفل بن جاتا ہے اس کی کلی ہو تو لانگ بن جاتا ہے اس کے شعوریں ہو تو جلوطری بن جاتی ہے اس کی چھال ہو تو دارچینی بن جاتی ہے اب بتاؤ آج تو ہمارا حکمت کھانا کھل گیا صرف مقصد دل کی تمنہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کو نفع پہنچے تصیت ایک تمنہ ہے اللہ کی بندوں کو نفع پہنچے ایک ہی درخت چل رہا ہے پھل پک جائے جائے پھل شغیفے ہوں کلیوں ہوں تو کیا جلوطری اور اس کی کلی ابھی کھلے نہ وہ لانگ اور اس کی چھال دارچینی اور اس کے پکتے تیز بات جب پکتے سالن وغیرہ میں ڈالتے ہیں ہڈیا میں ڈالتے ہیں ہم بھی کیسے ہیں جی وہ غریب ہیں ہلوٹی کو زندگی سے نکال دیا کینسر بڑھ گیا جس نسلوں میں میں انیس سو بتیس تیسس کا ایک رسالہ نکلتا تھا موچی پروازے سے میں اس رسالے میں پہو رہا تھا اور پھر میں نے دو ہزار پندرہ میں وہ میں نے ابھی ریکارڈ کے لیے بقیادہ اٹھایا آپ کے درس کے لیے وہ دو انیس سو بتیس ایک دو ہزار پندرہ ایک تحقیق میں پہو رہا تھا اور وہی سائنس نے دو ہزار پندرہ میں بتائی سنیں وہ کیا تحقیق ہے کہ جس ان گھر کے سالن میں نسلوں میں ہل بھی ختم ہو جائے گی وہاں کینسر زیادہ سرطان زیادہ ہو جائے گا کینسر زیادہ ہو جائے گا ان کے میدے خراب ہو جائیں گے ان کے پیٹ بڑھ جائیں گے ان کی ہڈیاں سوختہ ہو جائیں گی وہ لکاوہ سوختہ تھوڑی سی چوٹ لگی کہ ہڈی ٹوٹ جائے گی ہڈیاں مضبوط نہیں ہوں گے جہاں حضی کا استعمال ختم ہو جائے گا اور مسالوں کا استعمال بڑھ جائے گا ہڈیاں ختم ہو جائیں گے ہڈیاں سوختہ ہو جائیں گے پھر ادھری بات لکھی تھی ان کی ماں معلور بچے جنیں گی آج ہمارے چلڈن ہسپتال میں جا کے دیکھیں اور ہمارے نصروں میں دیکھیں کتنے معلور بچے آ رہے ہیں وہ مائے اور اجید بات ہے میں نے ایک جگہ ریسرس پڑی پھر اس کو تجربہ کیا ہلڈی تابکاری کا علاج ہے یہ بڑی گہری بات کہا گیا ہوں گے تابکاری کا علاج ہے ہر ملک ہوئیہ طور پر ایٹمی حملے ایٹمی دھماکے کر رہا ایٹمی طاقت بننے کے لئے اور جگہ تابکاری پھیلتی ہے پتھروں کو پر لاکر راکھ دیتی ہے مٹی کو سرمہ بنا دیتی ہے انسان کا کیا بنتا ہوگا جو ہواں اور فضاؤں میں پھیلی ہوئی ہے